اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدللہ رب العالمین واسقلات والسلام علی رسوله الامین الكریم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین وبعد عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوى وحسن الخلق و سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقضة من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم محترم ناظرینِ کرام آج کے اس درس میں میں مختصر طور پر زبان کی حفاظت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تمام محترم ناظرینِ کرام کا اس مجلس اور نشست کے اندر استقبال اور خیر مقدم ہے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت جلیل القدر اللہ کے پیارے نبی کے ساتھی اور صحابی جو سب سے زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جن کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر الدوسی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ وآلہ وسلم سے ان عامال کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے ان ذرائع اور اسباب کے بارے میں سوال کیا گیا جن کاموں اور عملوں کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے سوال کے اس جواب میں بیان فرمایا کہ لوگوں کے کثرت سے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ جو عامال بنائیں گے ان میں سے تقوی اور حسن اخلاق اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے عامال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنا پر لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج آدمی کی زبان اور آدمی کی شرمگاہ یہ دونوں چیزیں یہ انسان کے کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گی یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من یغمن لی ما بین الحییہ ورجلی اغمن لہو الجنہ کہ جو انسان اپنے دونوں چانگوں کے درمیان اور اپنے دونوں جبنوں کے درمیان یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی غمانت اور گارنٹی لے لے میں اس انسان کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں تو بیلا صبحہ آدمی کے لیے یہ ددھاری تلوار ہے اگر انسان اس کی حفاظت کر لے جائے تو انسان کامیاب ہے اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکا تو یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیجئے ایک ایسا کام بتا دیجئے جو کام میرے جنت میں جانے کا یدخلونی الجنہ جو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کئی ایک عمال کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ غلام آزاد کرو غلاموں کے آزاد کرنے میں مدد کرو اسی طریقے سے اپنے رشتے داروں ناتے داروں کے ساتھ ہمدردی اور صلی اللہ رحمی کرو اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلاو وَسْقِضْضَمْعَان پیاسے آدمی کو پانی پلا دو اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نیک عمال کی طرف رہنمائی فرمائی پھر کہا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو فَقُفَّ لِحْسَانَك إِلَّا عَنْ خَيْرَ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو روک کر کے رکھے ہاں اگر بولنا بھی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کی بھلائی کی باتوں میں بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بہت سارے عمال کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے مَنْ قَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ جو آدمی اللہ کی ذات پر یوم آخرت پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کی وہ بولے تو بھلی بات بولے اچھی بات کہے ورنہ وہ خاموش رہے اس وجہ سے جو کچھ وہ بولتا ہے جو کچھ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے ساری چیزیں اس کی نوٹ کی جا رہی ہیں ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اس کا اور سارا سب کچھ اس کے سامنے لا کر کے پیش کر کے رکھ دیا جائے گا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات اے اللہ کے نبی کامیابی کس بات میں ہے آدمی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے سعادت و فلاح سے کیسے ہم کنار ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے املک علیہ کا لسانک وَلْيَسَعَقَ بَيْتُكُ وَبْكِ عَلَىٰ خَتِيَتِكُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اسی طریقے سے وَلْيَسَعَقَ بَيْتُكُ تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو ادھر ادھر بیٹھنے سے اجتناب اور احتیاط کرو اور وَبْكِ عَلَىٰ خَتِيَتِكُ اپنے کناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو رو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو آدمی کی نجات کے لئے آدمی کی فلاح و سعادت کے لئے آدمی کی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سوارنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آرابی ایک سائل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خود اپنے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتا دیجئے کوئی ایسے عمل کی رہنمائی کر دیجئے کہ میں وہ کام کروں اور اسی کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اسی پر جمع رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُر ربی اللہ تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر ثم استقیم اسی پر جمع رہو اسی پر ثابت قدم رہو اسی پر تم قائم اور دائم رہو پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے سب سے زیادہ خطرناک جس کے بارے میں آپ میرے بارے میں ڈرتے ہیں میرے تعلق سے سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں آپ کو خطرہ اور اندیشہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَدَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ اپنی زبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ ہادہ یہ زبان یہ زبان آدمی کی ہاں کہا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے تمہارے بارے میں ڈر اور خطرہ اور اندیشہ ہے وہ زبان ہے اس زبان کی حفاظت کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے یہی زبان ہے جس پر انسان کی کامیابی اور نجات کا مدار ہے یہی زبان ہے اگر انسان اس کو چھوڑ دے آزاد کر دے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر برباد ہو سکتا ہے حدیث پاک کے اندر سنن ترمیزی کتاب الزہد کے اندر روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم جب انسان صبح کرتا ہے تو فَإِنَّ الْعَعْضَاءَ كُلَّهَ تُكَفِّرُ اللِّسَانِ اس کے جسم کے سارے آزا اور جوارے اس کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ بات رکھتے ہیں اتقِ اللَّه فِيْنَا ہمارے بارے میں ڈرتے رہیے ہمارے بارے میں ہمارا خیال کرتے رہیے ہمارے بارے میں تم تھوڑا سنجیدہ رہو اگر تم صحیح رہے اگر تمہارے اندر بگاڑ آ گیا تم فساد زدہ ہو گئے تو پھر ہماری بھی حالت قراب ہو جائے گی اور اگر تم صحیح رہے تو پھر ہماری بھی حالت درست رہے گی ایک مرتبہ حضرت معاد ابن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیتوں اور وسیعتوں کے بعد یہ بات بتائی جسم کے ساری چیزوں کی بنیاد تمہارے آدھا اور جوارے کی اسی زبان پر ہے اور اس کو تم قابو میں رکھو تو کہا کہ کیا اس کے ذریعے سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے کیا اس کی وجہ سے لوگوں کی گریفت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کسرت سے جو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ان کے زبانوں کی کرتوتیں ہوں گی ان کے اپنی زبانوں کے عامال ہوں گے اسی بنا پر لوگ کسرت سے جہنم کے اندر جائیں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید کے ساتھ ہمارے اسلاق بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے تھے اس پر کنٹرول اور قابو رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ انسان اگر اس پر قابو اور کنٹرول کر لے جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جہن کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو قید میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی اپنی زبان ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اپنی زبان کی حفاظت فرمائے اور انسان کی یہی زبان ہے جو دنیا اور آخرت سارے جہان کے اندر اس کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد تے کرتی ہے اس لئے دوستو یہ زبان کی حفاظت کے لئے چند احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے اب تھوڑی دیر کے لئے میں آپ سے غیر حاضر ہوں تھوڑی دیر کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کے درمیان آؤں گا اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین الحمدللہ رب العالمین والسقلات والسلام على رسوله الامین الكریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده محترم ناظرین دوبارہ وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ زبان کی حفاظت پر بات چل رہی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے اندر بہت ہی تعقید کے ساتھ اور بار بار اپنی باتوں کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی زمان پر قابو اور کنٹرول رکھنے کی تعقید اور تعلیم دی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر غور کرتے ہوئے ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی زبان ہے جو لوگوں کے قصرت سے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی اسی طریقے سے وہ آدمی جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے کسی کو دکھ دیتا ہے کسی کو گالی گلوج دیتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا حدیث کی کتابوں میں ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم یعنی کامل مسلمان وہ ہے سچا اور پکا مسلمان وہ ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی جس آدمی کی زبان سے جس آدمی کے ہاتھ سے جس آدمی کی بات اور چیت سے جس آدمی کی زبان کے الفاغ اور جملوں سے مسلمان محفوظ ہوں مامون ہوں انہیں وہ اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو وہی اللہ کی نگاہ میں سچا اور پکا مسلمان ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آدمی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو کتنا ہی اللہ کا پکا اور سچا اور متقی اور پرہیزگار بندہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنی زبان کی تکلیف کی پاداش میں وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ آدمی نہیں بن سکتا ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے مسند احمد بن حنبل وغیرہ کے اندر موجود ہے اور محققین علماء نے اس حدیث کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو بہت کم نماز پڑھتی ہے بہت کم صدق و خیرات کرتی ہے بہت کم اللہ کے راستے میں عبادت کا کام کرتی ہے لیکن وہ اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں پہنچاتی اپنے پڑوسن کو دکھ اور درد نہیں دیتی اپنی زبان سے اپنے گفتار سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اس کو عیزہ نہیں پہنچاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی خاتون ہے جو نماز گرچے کم پڑھتی ہے جو کم عبادتیں کرتی ہے اور دوسری عورت جس کے بارے میں بیان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ فلانتن تذکر من کسرت سیامیہا و سلاتیہا ولیکن تؤذی جیرانہا اے اللہ کے نبی ایک خاتون ہے جو بہت پارسا بڑی متقی بڑی پرہیزگار ہے اور خوب سوم و سلات کا احتمام کرتی ہے لیکن وہ خاتون اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے تؤذی جیرانہا اپنی پڑوسن کو عیزہ پہنچاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والی عورت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی وہ عورت وہ خاتون اپنی زبان سے دوسروں کو عیزہ پہنچا رہی ہے گرچے کسرت سے سلات اور سوم کا احتمام کر رہی ہے تو اللہ کی نگاہ میں جہاں اللہ اپنے بندے سے اس بات کا طالب ہے کہ اس کا بندہ اس کو راضی اور خوش کرنے کا کام کرے وہیں اللہ رب العالمین اس بات کا بھی طالب ہے بندے سے اس بات کی بھی اللہ رب العالمین ہم سے چاہت رکھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ جہاں اللہ کو اللہ کے راضی اور خوش کرنے کا کام کرتا ہے وہیں بندہ کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو بھی عیزہ اور تکلیف نہ دے اس لیے جو لوگ اپنی زبانوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن وہ نمازیں پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں سوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاعمال افضل اے اللہ کے نبی عملوں میں نیک کاموں میں سب سے افضل کام کون سا کام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو اس کا جو متعینہ وقت ہے اسی متعینہ وقت پر نماز اور السلات کا احتمام کرنا اس کی ادائیگی کرنا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد کون سا عمل افضل اور بہتر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِ کہ اس آدمی کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں اس آدمی کی زبان سے لوگ مامون ہوں وہ آدمی لوگوں کو مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو تو اللہ کی نگاہ میں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا اچھا عمل ہے کہ ایک بندہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے اب وہ زبان کی حفاظت چاہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے ہو چاہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہو چاہے غیبت کرنے کے حوالے سے ہو چاہے چگلی کھانے کے حوالے سے ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اسی زبان سے آدمی چگلی کھاتا ہے اسی زبان سے آدمی غیبت کرتا ہے اسی زبان سے آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے اسی زبان سے آدمی لایانی چیزیں بکتا ہے بے مقصد بےہودہ گوئی کی باتیں کرتا ہے کہا کہ یہ آدمی کے اسلام کو افیکٹ کرتا ہے آدمی اگر اپنی زبان سے غلط باتیں لایانی باتیں بکتا ہے تو آدمی کا اسلام متاثر ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کو اللہ کی نگاہ میں بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ لایانی باتوں سے بچے سننت ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی کہ اسلام کے بہتری کے لیے اسلام کے حسن اور خوبصورتی اور اچھائی کے لیے آدمی کو چاہیے آدمی اپنے اسلام کو اگر اللہ کی نگاہ میں بہتر بنانا چاہتا ہے تو کیا کرے ترکہو مالا یعنی لا یعنی جس بات کا کوئی مطلب نہ ہو جس بات کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو بے غرض بے مقصد کی باتیں کرنا یہ آدمی چھوڑ دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچے بکواس گوئی سے احتراز کرے یہی اصحاوقات ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں بک جاتا ہے جو کہتے کہتے اس کی پروہ بھی نہیں کرتا اور اس کی زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں اور آدمی اپنے لیے جہنم کو واجب کرا کر لیتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم اور آپ عمل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے ایک حدیث پاک جو صحیح ابن حبان اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور علمائے کرام نے اس حدیث کو قابل حجت قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر چھے چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے زبان رسالت مآب نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی گارنٹی دی ہے حضرت عبادہ ابن اسخامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی طرف سے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت اور گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسدقو سب سے پہلی بات جب تم بولو تو سچ بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو بات کہی کہا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو وحفظو فروجکم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو وعدو اذا تم انتم اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کرو وکفو ایدیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو بات کرو تو سچ بولو امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس امانت کی ادائیگی کرو اسی طریقے سے تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تم اپنی زبان کی حفاظت کرو تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اپنے ہاتھ کو ظلم اور زیادتی سے روک کر کے رکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آئیسے بندے کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے ہماری اصلاف اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے لایانی چیزوں سے وہ پرہیز کرتے تھے اور اپنی زبان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ پکڑ کر کے کہتے تھے یہی ہے جو انسان کی ہلاکت اور کامیابی کی بنیاد ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچے غیبت اور چگلی سے بچے آدمی غیبت کر جاتا ہے اسی زبان سے اللہ کی نبی نے میراج کے موقع پر دیکھا ان کے پیتل کے تابے کے ہاتھ ہیں ناکن ہیں اسے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اللہ کی نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے تو یہ آدمی کی زبان کی آفتیں ہیں ہلاکتیں ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بات کریں تو اچھی کریں فَلْيَقُلْ خَيْرَ اچھی بات بولے آدمی صحیح بات بولے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے لایانی چیزوں سے اپنی زبان کو بچائے یہی اسلام کی تعلیم ہے نبی کائنات کی تاقید ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی آفتیں جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دامانا الحمد واللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی